سیترہ آرکسن مہا سمیلن میں الگ الگ ان کو سب کو میری اور سب خوب خوب دھنیواز جوار کرنا چاہوں گا میرے سے پہلے کافی سارے وقتہوں نے بات رکھی اور کچھ باتیں میں بھی رکھوں گا آج ہمارے یا آرکسن کی ماں کرنے کی ضرورت کہاں پڑھ لی ہے جبکہ بیارت کا سویدان جو بنا ہے اس میں بارہ انسوچے ہیں اور بارہ انسوچوں میں پانچوں اور چھٹی انسوچے صرف صرف آدھی باشی کی بات کرتی ہے پھر بھی آج ہم لوگ سڑکوں پہ ہیں کبھی کلیکٹر کو گیاپن تو کبھی آیوکت کو گیاپن دینا پڑ رہا ہے میرے جہاں تک جانکری ہے میں جب سے سمجھدار ہوا ہوں تب سے ابھی تک آرکسن کی ماں کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے مجھے اور ہمارے سے پہلے بھی آرکسن کے ماں ہمارے جو دوکریتیں انہوں نے بھی ماں کری ہیں لیکن دکھ اس بات کیا ہوتا ہے کہ آج جو ہمارے آرکسن کی ماں کرتے ہیں ہم لوگ اور آج تک نہیں ملا ہے ہم کو اور جو ملا تھا وہ بھی ہمارا ہی نیتاو نے بیج دیا وہ سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے وہ کب بیچا تھا جب دو ازار تیرہ کی ایدو سستان جاری ہوئی ہم لوگ دوسروں کو گالیاں دینے سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا آرکسن بیچنے والے نیتا ہمارے ہی آدھی واسی نیتا تھے تھے کنے تھے تو ان نیتاؤں کو پہلے چینز کرنے کی ضرورت ہے آج ادیپور سمباق کے اندر اور باسورہ سمباق کے اندر طاقت سے تین ویدائک تو بڑے اور تین ویدائک جیپور کے اندر بھی گئے اور یہاں ٹرائبل کی آواز بھی وہاں پہ گئے وہ سب سے بڑی تاگر آپ نے ہوئی لیکن ہم تین میں سے اب آپ سب رات دن مہیند کر کے تم مندن سے لگے گئے ہو تو ایک آگاواز ہمارے میں سے دل لے جائے گی اور وہ دل لے جانے والی آواز کوئی چھوٹی آواز نہیں ہے وہ آواز وہ رادیستان کے اندر جب ہمارے یہاں سے سترہ ایملے جیت کے جاتے تھے اور پھرے رادیستان کے اندر چوبیس سے پچیس ایملے تھے جو آدھی باسی کا نام لینا پسکنے کرتے تھے ان گموں اور نیتاؤں کو بلانیس والا وقتی ابھی دل لے جانے کے لئے تیار ہوا ہے یہاں رادیستان کی آواز بلند ہوئے لیکن ڈنگر پروہ اور باسوڑا کی جنتہ اگر تھان لے گی اور رات دن مہیند کرے گی تو یہاں سے آواز دل لے جائے گی اور پورے دیش کی آواز آدھی باسی کی بولے گی یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کیونکہ آج تک ہمارا اتھیاس اٹھا کے دیکھا جائے یہاں پہ جے پال سنگھ مونڈے کی تصویر ہے جب ویدان سباہ کے یہ بھی سدیشیر تھے تب جا کے ہمارے ادھکار ملے ڈاکٹر بیمرا امبرکر کا اتھیاس اٹھا کے دیکھے تو وہ بھی دلی سماس سے آتے تھے تب جا کے ہمارے دیکھا تھا اور ہم لوگوں نے جس ریجروس سیٹ سے آدھی باسیوں کی ریجروس سیٹ سے ویدائک بڑھا کے ایمپی بڑھا کے بیجے ان لوگوں نے ہماری پیر بھی نہیں کری ہماری سرکسہ نہیں کری اُلٹا ہمارے پیر کاٹنے کا کام کرا ہے اُلٹا ہمارا نقصان کرنے کا کام کرا ہے اس لئے ان نیتاو کو چینج کرنے کی ضرورت اور ابھی جو آپ کے سامنے لوگ سبھا اُدھے پور سیٹ پہ آیا ہے جو مینڈرے سنگ جی مالیویا جو یہاں کے کانگریس کے نیتا بولتے تھے کہ ہمارا بہت بڑا سیر ہے مینڈرے سنگ مالیویا اور جو مینڈرے سنگ مالیویا کے سامنے بیجے پی نے اس نے جو گھوٹا لے کرے تھے بیجے پی نے ایڈی کی اجاز کرائی اور جیل ڈالنے کی بات کری تو وہ خود ہی بیجے پی کے اندر سامنے ہو گیا وہ کانگریس کے سیر ہے اور کچھ سیر تھے تھوٹے موٹے وہ سب کانگریس کے اندر سامنے ہو گئے اس لئے میں کہنا چاہ رہا ہو یہاں پہ کانگریس تو مکت ہو چکی ہے لیکن آپ سبھی بھائی یہ مت دیکھنا کہ کانگریس بیجے پی کو ہرانے کیلئے کانگریس کو ووٹ دینا یہ مت کرنا کیونکہ کانگریس پہلے سے بک چکی ہے اس ادھے پور سنبھاگ اور دنگر پور سنبھاگ یہاں پہ باسورہ سنبھاگ کے اندر جتنے بھی نیتا تھے وہ سر ڈر کے مارے ڈر کے مارے جا رہے ہیں بیجے پی کے اندر اور ہمارے بیے پی کے آواز روکنے کیلئے یہ کانگریس میں ووٹ ڈائیوٹ کریں گے اور بیجے پی کو جیتانا کا کام کریں گے یہ بہت بڑا سڈینترہ ہوگا اس بات کو سمجھنا کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو سمجھنا ہوگا یہ بیجے پی والے لوگ کانگریس کو توڑ رہے ہیں اور کانگریس کے لوگ بیجے پی کا ویروت کر رہے ہیں یہاں پہ بیے پی کا ویروت کر رہے ہیں بھارت آدھی واسی پارٹی کا ویروت کر رہے ہیں اسی لئے آپ ان کے نظریوں سے اپنے بہت سپسٹ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ کانگریس والے بھی بیجے پی کو جیتانا چاہ رہے ہیں یہاں تکوڑھے پور سنبھاگ اور باسورہ سنبھاگ کے اندر اسی لئے ہمارے آدھی واسی بھائیوں کو ہم لوگوں کو سمجھانا ہوگا ایسٹی 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 بھائیوں کو ہم لوگوں کو سمجھانا ہوگا اور ایک ترپا وٹ دیکھیں ہمارے بھائی راج کمار جی کو جیتانا ہوگا آج میں سمجھتا ہوں ہم لوگ یہاں پہ ہزاروں کی لاکھوں کی سنکیہ میں یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پہ آکے ریلی کے رکھ میں جائیں گے اور باسورہ سنبھاگ اسٹر پہ ریلی ایک اکبار میں چھپ بھی جائے گا اور یہاں پہ آئے ہیں تو کوب ہوئے ہم گیاپن بھی دے دیں گے لیکن یہ ایک صرف میل کر دیں گے مجھے نے لگ رہا ہے کچھ ہونے والا ہے لیکن آپ لوگوں سب تھان لو اور آپ سب لوگ مان لو راج دین محنت کر دوگے تو بھائی راج کمار جی کو جیتا گے اگر دلی بھیج دوگے تو لاک ایک لاک جنتہ یہاں آئے ہیں سامنے بٹھانا اور ایک منٹ ڈلی میں جا کے بولنا دونوں برابر ہے کیونکہ یہاں پہ صرف آئی ایس اور آئی پی ایس بیٹھتے ہیں لیکن وہاں پہ کئی سارے آئی ایس اور آئی پی ایس اس ڈلی کے جو سدن ہوتی ہے اس کے اندر بیٹھتے ہیں اور اس کے بچ پہ جا کے اپنا آواز بلند ہوگی تو آپ کے حق بھی ملیں گے اور ادھکار کی بھی ملیں گے لیکن یہ طاقت آپ پہ ہونی چیئے آج ہم سمجھ رہے ہیں میں آج آسپور ویدان سبھاک کی جنتاؤں کو سب سے پہلے دنیواد دینا چاہوں گا جو آسپور کی جنتاؤں نے ایک یو آس سے لگا کے بزرگوں سے لگا کے مہیلہ نے رات دن محنت کر کے ویدائک بڑھا کے جیپور بیجا تب جا کے میں جیپور میں آواز اٹھا پایا اور آواز اٹھائی کہیں آواز ایسی اٹھائی میں نے جو سکسہ کیلئے ہے اور پانے کیلئے بڑھائیں تو سرکار اپیل بھی ہوئی اور سروے بھی ہوئی اور پرستہ پڑھا کے بیجے تو کروڑے روپیہ کا وکاس بھی ہوگا یہ آسپور ویدان سبھا کے جنتاؤں کی طاقت بتاتا ہمیں تو وہی طاقت آپ کو یہاں پہ بتانی ہوگی تب جا کے ہمارے یہ آر اکشن کی بات کر رہے ہیں جو جل جنگل جمین کی ادھکار کی بات کرتے ہیں تب جا کے وہ ادھکار ہم لوگوں کو ملیں گے ساتھیاں یہاں پہ بہت سارے وقت آئے بہت اچھی باتیں کر کے گئے آپ کو پاس ان کا جو انوپا ہوتا آپ کو دیا لیکن یہ وقت بھی اور آپ بھی ہم لوگوں نے آج سون لیا اور ہم نے اگر ہمانے تھانا نہیں اور کام نہیں کرا اور یہاں پہ جیت حاصل نہیں کرا تو یہاں پہ اس پنڈال میں بیٹھنا اور یہاں پہ آر اکشن کرنا یہ ویرتھ جائے گا یہ میرا ماننا ہے ہم لوگوں کو سب کو تھاننا پڑے گا ہم لوگوں نے ہمارے پورکوں نے لڑائی لڑی تب جا کے ہم کو ادھکار ملا ہے ہمارے پورکے کبھی کسی سے نہیں جھکے انگلہ جو سے نہیں جھکے کسی سے نہیں جھکے تب جا کے ہمارا یہاں پہ ادھکار ملا اور تب جا کے بھارت کے سویدان کے اندر چھٹے نسوچے لگ ہوئی ہے اس لئے آپ سب ساتھیوں کے بار بار چھٹی بھی آ رہے ہیں تو میں نے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ اب کی بار جیپور تو راج کمار جی کے آواز پہنچ گئے ہیں لیکن اب کی بار دلی آواز پہنچا دینا آپ سب کے آنا والے پیڑی شروع سکتے رہے گا ہمارا جل جنرل زمین کا ادھکار دلی میں آواز اٹھے گی ہے ہر بات کی آواز وہاں اٹھ سکتی ہے میری بات کو یہاں ہی رکھوں گا میری بات کو سنا اس کے لئے خوب دھنے باز سب کو جوہر